ویلکم خوش آمدید اور السلام علیکم میرا نام فاروق حسین شاہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فری لانس پاکستان میں براہ راست مخاطب ہوں اپنے سپارٹنز کے ساتھ جنہوں نے تین مہینے پہلے میری آواز پر لبیک کہا اس کاروان میں شامل ہوئے اس عظم کا اظہار کیا اور آج بھی ہو رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے میل چیم کی لسٹ جو ہے وہ چک کی کہ سپارٹنز کتنے میرے سبسکرائب ہو گئے ہیں میں بڑا حیران ہوا مور دین اتھاؤزنٹ ہزار سے زیادہ سبسکرائب آر ای ڈی ریجسٹر ہو چکے ہیں اب جب ہم نے سفر شروع کیا تھا تو آپ کو پتہ ہے ہم سب سے پہلے ہم نے ورڈ پریس کی کچھ بیسک چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی میری نیت تھی کہ میں آپ کو کچھ ایسا آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں ایکسپیرینس کے آپ میں سے جو ینگ فریلانسر ہیں وہ فوری طور پر اپنا فائیور پہ اور اپور پہ اپنے پروجیٹس ہیں وہ کر سکیں تو بلکل بچوں کی طرح جو ایک لے مین کا انداز ہوتا ہے ہم نے بڑا پر اس کو یوز کیسے کرنا ہے پوسٹ کیسے گریئٹ کرنی ہے پیج کیسے گریئٹ کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کے اندر سپورٹس تھیم کو انسٹال کیا اور پھر ہم نے ایک ایلیمنٹر جو پیج بیلڈر ہے اس کے ساتھ ایک بوری ویب سیٹ جو ہے وہ بھی کریئٹ کی اور پھر ہم نے مائیگریشن بھی کی تو وہ بلکل بچوں کی طرح کا ایک چھوٹا سا سفر تھا پھر اس کے بعد میرا پروگرام تھا کہ میں ورڈ پریس کو لے کے آگے بڑھوں لیکن آپ لوگوں کے کومنٹس پڑھ کے اور جو میرے ساتھ ینگسٹرز شامل ہونا شروع ہوئے بلکل FSC اور BSC والے ان کے کونسپٹ جب میں نے دیکھنے شروع کیے کومنٹ پڑھنے شروع کیے اور پھر میں نے اپنے بارے میں بھی غور کیا کہ میں نے بھی HTML سے ہی شروع کیا تھا تو پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ کیوں نہ اس کو بھی لے کے ہم آگے بڑھیں تو اس لیے مجھے پتا ہے بہت ساری چیزیں درمیان میں سکپ بھی کرنی پڑیں اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا آپ کو لے کے اور مجھے پتا تھا کہ آپ کو HTML کو کتنی سمجھ ہونی چاہیے CSS آپ کو کتنا آنا چاہیے JavaScript کی کتنی understanding چاہیے پھر ہم نے jQuery کو بھی touch کیا اور اب بھی recently ہم نے پانچ task کیے PHP کے حوالے سے اب ماشاءاللہ آپ اس stage پہ ہیں آپ کی یہ hesitation نہیں ہوگی کہ کون سا tag ہوتا ہے syntax کیا ہے لکھا کیسے جاتا ہے یعنی آپ کے سامنے جب چیزیں آئیں گے لکھی ہوئی تو آپ ان کو easily read کر سکیں گے اب آج سے آج ہے first march یہ announcement میں کرنے لگا ہوں پہلے ہم نے شاید تھوڑے دن دینے تھے لیکن میں اس کے بارے میں مسلسل سوچتا رہا اور آپ کو پتا ہے کہ جب حالات مشکل ہو جائیں آپ کے سامنے مشکلات آجیں اور آپ کو زندگی کو تھوڑا بدلنا پڑے تو میری عادت یہ ہے کہ مجھے جس قدر دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے حالات مجھے جس قدر دباتے ہیں میں اسی قدر نکھر کے سامنے آتا ہوں اب میں پورا مہینہ مارچ کا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے سپارٹنز کو آپ نے ذہن بنا لینا ہے یہ سفر جو ہم نے تین مہینے میں پورا کرنا تھا ایک مہینہ ہم اضافی اس کو دے رہے ہیں چار مہینے میں ہم یہ سفر پورا کریں گے چار مہینے میں ہم یہ سفر پورا کریں گے چار مہنے کی یہ جو ٹریننگ ہوگی 31 مارچ تک دن رات آپ نے ورڈ پریس کے اوپر کام کر رہے ہیں آج سے شروع کر کے آج first مارچ ہے یہ انٹرو ہے ورڈ پریس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ دیلی اس کے اوپر یا دو دن کے بعد جب بھی مجھے ٹائم ملے گا باز کت میں دو دو ویڈیوز بھی لگا دوں گا آپ نے جو کچھ ٹاسک میں ہوگا اس سے ریلیٹڈ آپ کو کہیں پہ بلاغ ملتا ہے بلاغ پڑھیں ورڈ پریس کی کوڈیکس کو پڑھیں جہاں سے جو ٹیٹوریل ملتا ہے سنیں اس کو یہاں سے جو آپ کو بیسی کاؤنسٹ مجھ سے ملیں گے ان کو آپس میں آپ نے ملانا ہے یعنی آپ نے ذہن بنانا ہے محول بنانا ہے جو اس سے پہلے جنرل ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا محول بنا لے میری جان ورڈ پریس کا ہم اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں آپ لوگوں میں سے بہت سارے سپارٹلز نے انتظار کیا چونکہ آپ میں سے بہت سارے نوجوانوں کو ایچ ٹی ایمل سی ایس ایس جابا سکیٹ یہ آتا تھا لیکن میں نے بتایا تھا کہ میں کچھ چیزیں بتاؤں گا آپ کو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ پہ سے جو ینگسٹرز ہیں ان کو میں نے آزمانے کی بھی کوشش کی ہے چونکہ جب انسان اپنے نفس کے ساتھ جنگ کر لیتا ہے آپ نے بچوں والی چیزیں میرے ساتھ کی میں نے بھی آپ کے ساتھ یہ سیکھنے کی کوشش کی اور پھر قدم قدم پہ میں آپ کے کومنٹس پڑھتا رہا اور آپ کو دیکھتا رہا آپ پہ سے کون کتنا مستقل مزاج ہے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا مستقل مزاجی یہ کامیابی کی شرط ہوا کرتی ہے اگر آپ غیر مستقل مزاج ہو جائیں یا آپ کے اندر تکبر آ جائے ہوا بھر جائے آپ یقین مانی ہے زندگی کے کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے یہ میں نے خود دیکھا ہے زندگی میں اسی طریقے سے لوگوں کو تو اس لیے میں ہر سٹیج پہ یعنی جس قدر زیادہ پڑھ جاؤں سمجھ جاؤں کسی چیز کو مجھے یہی لگتا ہے کہ میں نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا ورڈ پریس کو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں زیرو سے شروع کر رہے ہیں مجھے کچھ نہیں آتا آپ کو کچھ نہیں آتا یا اپنے ذہن بنا لینے اور پھر آپ نے کرنا کیا یہ محول بنانے کے لیے فریلانس پاکستان گروپ ہے دیگر فورمز ہیں آپ اپنے اپنے فورمز بنا لیں آپ اپنے ساتھ ایک کمیونٹی بیلڈ اپ کریں ڈسکشن کریں ورڈ پریس کو ایک بہت پرو لیول ہوتا ہے جس میں آپ ورڈ پریس کے کور کے اندر گھوز جاتے ہیں اور ورڈ پریس کے کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم کی افیشل ٹیم بن جاتے ہیں آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ یہاں پہ باغ آگیا ہے اس کو اس طریقے سے دور کیا جا سکتے ہیں وہ منزل ابھی آگئے ہیں اس سے تھوڑا نیچے آجے تو آپ کی ریسٹ ای پی آئیز کا کونسٹیٹ ہے یعنی آپ نے دیگر جتنی بھی فریم ورکس ہیں لینگویجز ہیں ان کو آپ نے ورڈ پریس کے ساتھ ملا آگے جاتے ہیں وہ اس سے نیچے ایک منزل ہے وہ بھی ابھی آگے ہیں اس سے پھر نیچے آجاتی ہے پلگنڈ ڈیویلیمنٹ یہ بھی یعنی کافی اس کے اندر بھی ایڈوانس لیول ہے ورڈ پریس کا کور اس کے اندر بہت سارے کونسٹیٹس آتے ہیں جو سب سے پہلی سٹیج ہے اس سٹیج پہ چونکہ اس سے پہلے ہم نے ایک کام کر لی ہے زیرو والا جو سب سے پہلی سٹیج ہے وہ ہوتی ہے تھیم ڈیویلیمنٹ کی تھیم ڈیویلیمنٹ چونکہ آپ کو پتا ہے کلائنٹس بھی تھیم مانگتے ہیں تھیم کے بعد پھر پلگن آتا ہے پلگن کے بعد اس کے اوپر ایڈ آنس بنتے ہیں پھر اس کے بعد ورڈ پریس ریسٹ اپی آئی اور پھر آپ کور کی طرف چلے جاتے ہیں اور تھیم ڈیویلیمنٹ سے پہلے جو کچھ چاہیے تھا آپ کو وہ تھیں تین چار چیزیں اس کے بیسک کونسیٹ آپ نے سمجھ لیئے ہم نے صرف اتنا ہی ٹچ کیا جتنا آپ کو ورڈ پریس میں کام آسکے ہم نے ایش ٹی ایمل کو ایش ٹی ایمل کے طور پر نہیں لیا نہ ہی ہم نے سی ایس ایس کو اس طریقے سے سمجھا سی ایس ایس کے حوالے سے اور آگے پڑے جاوہ سکرپ کو بھی ہم نے صرف سے اس کی ٹچ کی جیک وری کو اور پھر پی ایچ بی کو اور جتنا کچھ آپ کے پاس اس وقت کونسیٹ موجود ہے کافی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے لیے کافی ہے انشاءاللہ آپ ورڈ پریس کو جب شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو یہ ساری ٹریننگ کا فائدہ ہوں پورا ایک مہینہ ڈیڈیکیٹ کر دیں چن نوجوانوں کے پیپر ہو رہے ہیں وہ پیپرز کی طرف فوکس کریں یہ ساری ٹریننگ سیشنز یہاں پہ موجود ہوں گے آپ ان کے ساتھ دوبارہ سے جڑ سکتے ہیں اب یہ سارے آپ کے پری ریکوزیٹس مکمل ہوگے آپ کے پاس بنیادی شرائط موجود ہیں آپ نے اب آگے یہ جو مراحل ہیں سب سے پہلے ذہن بنانا آپ نے تھیم ڈیویلیمنٹ کے حالے سے ہم سٹیپ پہ سٹیپ آگے بڑھیں گے اور میں آپ کو بتائیے میرا ایک انداز مختلف ہوگا اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ ہم نے بس تھیری کو پڑھا یا پریکٹیکل اور الگ سے کیا ہم تھیم کو توڑیں گے بھی جوڑیں گے بھی اور ساتھ ہی ساتھ کچھ پریکٹیکل پروجیکٹس جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم کرتے جائیں گے تاکہ آپ کا فریلانسنگ کے حوالے سے کریئر میں بھی وہ چیزیں کام آ جائیں اور اس کے بعد بھی کیا ہوگا انشاءاللہ وہ پھر ایناؤنس کریں گے جن سپارٹنس نے پہلے دن سے آج تک میری آواز پر لپیک کہا اور میرے ساتھ وہ کھڑے رہے ہیں اور آج بھی کھڑے ہیں یہ بہت اچھا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک سائن ہے میں ایک ایلڈر کی ایسی سے سمجھ سکتا ہوں اگر آپ مستقل مزاج ہو جائیں تو آپ کے اندر وہ خوشبو پیدا ہو جاتی ہے کہ کامیابی محق بن کر آپ کی زندگی میں داخل ہوتی ہے اور آپ جس سماج محق کا حصہ ہوتے ہیں وہاں آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ مہکنے لگ جاتے ہیں آپ روشن ہوں گے آپ کی وجہ سے معاشرہ روشن ہو جائے گا ہم آہستہ آہستہ اس منزل کی طرف پڑھ رہے ہیں تو ورڈ پریس ڈیویلیمنٹ کے لیے آپ نے انتخاب کر لیا بلکل لیول بان پہ لیول زیرو تو آپ نے کر لیا آپ کو استعمال کرنا آتا ہے پیج کر لیا وغیرہ وغیرہ وہ لیول زیرو میں اس کو سمجھتا ہوں آپ نے کسی بلڈر کی مدد سے ویب سیٹ بنا لی تھیم آپ نے انسٹال کر لیا کنفیگر کر لیا ایمپورٹ ایکسپورٹ کر لیا وغیرہ وغیرہ وہ لیول زیرو تھا اس پہ ہم کام کر چکے اب آپ لیول ون پہ آگے تھیم ڈیویلیمنٹ اس کے بعد پلگن ڈیویلیمنٹ ہے اس کی کچھ بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی ہم انشاللہ ڈسکس کریں گے پھر ریسٹ اپی آئی کے حوالے سے ہم پھلکل ریسٹ اپی آئیز میں نہیں گزیں گے وہ الگ منزل لیکن ورڈ پریس کے حوالے سے ہم اس کو تھوڑا سا ٹچ کریں گے اور پھر ہم کور کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کس کس کمیونٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے ورڈ پریس میں آپ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں گیٹ ہب کے اوپر آپ کا پیار رول ہونا چاہیے اوورال فیس بک پہ سوشل میڈیا میں ڈویٹر پہ یا دیگر چتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں واتس ایپ وغیرہ آپ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں پھر میں آپ کو لاسٹ میں یہ بتاؤں گا کہ میرے ذہن میں ایک ڈریم چل رہا ہے ایک خواب چل رہا ہے وہ کیا ہے اور پھر اسی روز انشاءاللہ جنرل ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور ڈسکلوز کروں گا کہ جب یہ سال شروع ہوا تھا 2019 میں نے ایک اہد کیا تھا اپنے ساتھ میری بھی ایک ریزولوشن تھی جو میں نے پاس کی تھی اور وہ بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ورڈ برس سے ہٹ کے ہے وہ بھی پروگرامنگ سے ریلیٹڈ وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکلوز کروں گا اور پھر انشاءاللہ مارچ کے بعد کے جو نو مہینے ہیں نائن منٹس ہم انسان نائن منٹس کے بعد دنیا میں آئے ہیں نو مہینے کا پورے نائن منٹس کا ایک پیکچھ ہے میں نے ذہن میں وہ میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گا انشاءاللہ تب تک آپ اس پوزیشن میں آ چکے ہوں گے کہ آپ ایک اچھے بچے اچھی بچی اچھا بیٹا اور اچھی بیٹی بن کے یا اچھا بہن اور اچھی بھائی بن کے آپ آگے بڑھ سکیں گے انشاءاللہ تو یہ میشے صرف آپ کو شابش دینے کے لیے تھا اور یہ کہنے کے لیے تھا کہ میری جان آپ تیار ہو جائیں you deserve it now ہم انشاءاللہ ون بائی ون کوئی گوشہ ہم نہیں چھوڑیں گے ورڈ پیس کا جہاں تک ہماری ہمت ہوئی میں بھی کوشش کروں گا جہاں سے آپ کو معلومات ملتی ہیں سب کو دیکھیں سب کو سنیں اس کا نچوڑ لکھا لیں کومنٹس میں لکھیں ڈسکس کریں ایک دوسرے کے ساتھ چونکہ ہم نے ایک دوسرے کو مارنا نہیں ہم نے ایک دوسرے کو شکست نہیں دینی ہم نے ایک دوسرے کو چتوانا ہے یہ بات سمجھ گئے کچھ لوگوں کی منٹالیٹی ہوتی ہے نیگٹیو ہر وقت نیگٹیو سوچنا اور وہ اپنی ذات میں خود ہی ہارتے چلے جاتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا ہم تو محبتوں والے لوگ ہم تو یہ چائے گا کب آپ کی خاطر ٹھنڈا ہو گئے تو اب یہاں پہ آپ نے محبتوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے ایک دوسرے کو کامیاب کریں بانٹے جو آپ کے پاس ہے تقسیم کریں تقسیم کریں گے بڑھ جائیں گے یہ سادہ سی باتیں ہم انشاءاللہ کنٹینو رکھیں گے ورلڈ پیس تھیم ڈیویلپمنٹ پلگن ڈیویلپمنٹ ورلڈ پیس ریس اپی آئی اور ورلڈ پیس کور یہ ہمارے انشاءاللہ اس ایک مہینے میں جو مین ہمارا فوکس ہوگا وہ تھیم ڈیویلپمنٹ اور پلگن پہ ہوگا باقی چیزیں جو ہیں ان کو ہم ٹچ ضرور کریں گے لیکن وہ بہت ایڈوانس ہیں لیکن آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں آپ اپنے خود سے کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے تینکیو وری مچ